دہشت گردی کے خلاف جنگ تو جاری ہے لیکن اس کے بعد ضروری یہ عمر بھی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم پر زور دیا جائے تاکہ ان کا مستقبل سمارا جا سکے سواد کی بات کرتے ہیں جہاں پر علاقہ ہے امام ڈھیری یہاں پر واقعی گورنمن گرل سکول تین سال سے بند پڑا ہے یہ علاقہ دہشت گردوں سے تو صاف کرا لیا گیا لیکن حکومت سکول میں نہ تو اسادزہ تائینات کر سکی ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولیات یہاں پر میسر کی جا سکی ہیں اسی بارے میں آپ کو عبداللہ شیرنگ کی ریپورٹ دکھاتے ہیں واپس آئیں گے پھر عبداللہ سے اس بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں یہ کوئی بود بنگلہ نہیں بلکہ سواد کی علاقہ مام ڈھیری میں تین سال قبل تعمیر کیا گیا گورنمن گرلز پرامری سکول ہے مام ڈھیری کبھی دہشت گردوں کا مرکز تھا جسے پاک پورڈ نے سواد اپریشنگ کی دوران دہشت گردوں سے سب کیا تاہم خیبر پورٹنخواں میں تدویلی کی دعویدار حکومت گرلز سکول میں حسات ازا سمیت کوئی بھی سولت پرام نہ کر سکی مجید تعالیم کا شوق ہے ہمارا سکول بن ہے حکومت سے درخواست ہے کہ سکول کولو دے اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت صرف دعو اور وادو پر اکتفاق کر رہی ہے کہ پرامری گرلز سکول میں بنیاری سولت ہی پہنچا سکے صوبائی حکومت ایک طرف تبدیلی لانے کی دعویدار ہے تو دوسری طرف حال یہ ہے کہ درشت گردوں سے کئی قربانیوں کے بعد ساپ کرائے جانے والے علاقوں میں تعلیمی سولیت بھی نہیں پہنچا سکی عبداللہ شیری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں عبداللہ نیا پاکستان بنانے کے دعوے کیے جاتے ہیں باتیں کی جاتی ہیں کیا نیا پاکستان صرف پشاور تک محدود ہے خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں یہ سہولیات خصوصاً اگر تعلیم کی اور صحت کی بات کی جائے یہ پہنچانا ضروری نہیں ہے حکام اس حوالے سے خاموش کیوں ہیں جی اس طرح ہے آپ بالکل صحیح کر رہے کہ یہ خیبر پختونخواہ سے صرف پشاور تک محدود ہے کیونکہ یہاں پر جانا ہم نے دیکھے بہت سار سکول ہے وہ بند پڑے ہیں خاص طرح میں معاملے کے بات کروں تو یہ گورنمنٹ گلز پر ہمیں سکول ہے دو دار تیرہ میں اینڈی کی دور حکومت میں یہ تعمیر کیا گیا ہے لیکن تا حال اس میں نہ بچے ہیں نہ سٹاپ ہیں تعلیم کی بہت سمی ہے وہاں پر جب وہاں پر ہمارے لوگوں سے بات ہوئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اولین ترجیح تعلیم ہیں لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو توڑا واضح کر دوں کہ یہ سکول دو دار تیرہ میں تعمیر ہو چکا ہے اس حوال سے جب ہمارے مقامی ایم پی ایس سے بات ہوئے تو انہوں نے لاعلمی کے حضار کیا مقامی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پر یہاں سے کون منتخب نمائندے ہیں مقامی ایم پی ایم محب اللہ ہے پی کے چیز کا ان کا تعلق ہے ان سے جب ہم نے اس پر بات چیز تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے علمی نہیں ہے میں اس پر جو اینا آجی نوٹس لوں گا اچھا اس اپنی علاقے سے ہی وہ بے خبر ہیں بلکل اس طرح ہے جی اچھا تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں کیا وہ اس حوالے سے شکایات نہیں کرتے وہ ان کے پاس نہیں جاتے بلکل موقع میں لوگوں نے ہم نے وزیٹ کیا وہاں پر لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے کافی چیخ و بخار کیا لیکن یہاں پر ہمارے کچھ سننے والے نہیں ہے یہاں پر ہمارے زیادہ بچیاں تعلیم سے محروم ہیں کیونکہ وہ ایک پسمندہ علاقہ ہے کشیدی کے دوران یہ علاقہ کافی پسمندہ ہو چکا ہے جس کے وجہ سے وہاں کے بچیاں تعلیم سے محروم ہیں اور وہ گرب میں بیٹی ہوئے ہیں عبداللہ امام دھیری کا یہ علاقہ ہے یہاں کا سکول بند ہے یہاں سے کیا بچے دیگر علاقوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا دور دراز کے یہ علاقے ہیں یہاں پر اور کوئی ایسا سکول موجود نہیں ہے ہاں سکول موجود ہے لیکن زیادہ زیادہ وہاں پر حساس علاقہ ہے اس وجہ سے زیادہ والدین اپنے بچیوں پر زیادہ گھبراتے ہیں اس وجہ سے زیادہ بچیاں تعلیم سے محروم ہیں کیونکہ ہم نے وہاں پر لوگوں سے بات کی تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے حکومت سے اپیل کیا ہے کہ خدا رہا ہمارے لئے سکول پول دے تاکہ ہمارے بچے جنہوں پر لکھ کر پاکستان کا نام روشن کرے عبداللہ یہاں پر جو علاقہ امائدین ہیں جو بڑے بزرگ ہیں کیا انہوں نے بھی سوالے سے کوشش نہیں کی کہ اپنی آواز جو ایم پی اے محب اللہ ہیں ان کے کانوں تک پہنچائیں خبر پختونخواہ کی حکومت کے کانوں تک پہنچائیں تاکہ کم از کم یہاں پر سکول آپریٹنگ حالت میں تو آئے بلکل اسی طرح ہے کیونکہ نینٹیٹو نیوز پر جینا اس نے اپنے آواز جینا بلند کی وہاں کی مقاملوں کو انہوں کا ایک چینل تک اس نیوز چینل سے جینا ہماری آواز اٹھی گیا اور ہم کوشش بھی کریں گے اور ان کو جینا نینٹیٹو نیوز چینل سے یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وزیر تعلیم موصوف اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں اس پر ہماری بات ہوئی لیکن ان کا موبائل جینا وہ مسلطل آپ آ رہا تھا اس وجہ سے ہم نے مقاملوں پیاسے بات کی تو انہوں نے لائلنی کا اضار کیا اور لوگوں کا یہی تینہ ہے کہ یہ حکومت جینا تعلیم کی لائلداری کر رہی ہے تو یہ سرہ سر جھوٹ ہے کیونکہ ہماری بچیا جینا وہ تعلیم سے محروم ہے اچھا عبداللہ مجھے یہ بتائے گا کہ مجموعی طور پر علاقے میں صورتحال پور امن ہے چونکہ کافی عرصہ دہشتگردی کا علاقہ یہ علاقہ دہشتگردی کا شکار رہا اس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا تو اب یہاں پر حالات جو ہیں وہ معمول کے مطابق ہیں اگر حالات معمول کے مطابق ہیں پھر تو یقینا یہ ایک نااہلی ہے ہم کہیں گے خیبر پختونخواہ حکومت کی وہاں کے جو منتقب نمائنے ہیں ان کی کہ ابھی تک یہاں پر کم از کم جو سکول ہیں وہاں اس ساتھ سزا بھی تائینات نہیں کہ جا سکے ہیں اور وہ بھود بنگلے کے مناظر پیش کر رہے ہیں یہاں پر کوئی تعمیراتی کام بھی شروع نہیں ہوا تاکہ کچھ امید کی کرن دکھائی دے عبداللہ میں بلکل تعمیر سکول کی میں بات کرو سکول بلکل تعمیر شدہ ہے ساتھ کی کمی ہے اور بچوں کے لانے کی کمی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو انا تاؤن کرے کہ بچوں کی لئے جو انا یہ سکول ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح بھی کر دوں یہاں پر دوسرا سکول بھی ہے بچوں کا وہ بھی جو انا تین سال سے بن پڑا ہے تعمیر شدہ سکول ہے لیکن لوگوں کو کافی مشکلات ہے سکول بن ہونے کے وجہ کے ہیں اچھا عبداللہ ہم جس سکول کی بات کر رہے ہیں یہ گرل سکول ہے کیا یہاں پر لڑکوں کے لئے سکول موجود ہے کیا وہ چل رہا ہے اس وقت وہاں پر اسادزہ موجود ہیں پڑھانے کے لئے آتے ہیں بالکل وہاں پر لڑکوں کا سکول موجود ہے اسادزہ جو انا وہ پرانے کے لئے آتے ہیں لیکن جو خاص کا حکومت بچوں کی تعلیم کیا وہ اسے بات کر رہے ہیں لیکن وہ جو انا نہ بھی کہنے کے قابلے ہیں کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر بچیاں چیخ ہیں کہ ہمیں تعلیم کا شوق ہیں مجھے پڑھانے دوں لیکن ان کا یہ سکول دور ہونے کے وجہ سے میں کبھی سکول جاتی ہوں اور کبھی نہیں جاتی ہوں جقینا یہ افسوسناک عمر ہے کہ بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جا رہی وہ بچیاں جنہوں نے آنے والی نسل کا مستقبل جن کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے پڑھانا بھی ہے جنہوں نے اپنی نسل کو آگے بھی لے کر چلنا ہے ان کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاری اور یقینا یہ ایک نااہلی ہے خبر پختوں کا حکومت کی عبداللہ آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو تعلیم کی مجموعی صورتحال ہے اگر اس حوالے سے ہم بات کی جائیں علاقہ کے جو امائدین ہیں بزرگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں علاقہ کے امائدین پر ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت میں ہم دردانہ اپل کرتے ہیں کہ خدانہ ہماری بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرے ہم جائنا ہماری بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے اسٹاپ کی بھی کمی کو جائنا پورا کیا جائے انہوں نے یہ اپل حکومت سے کیا ہے کہ ہم پر ترسکائے اور ہماری بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرے لیکن نانڈی ٹو نیوز کے توسط سے بھی ہم یہ اعلی حکام تک آواز پہنچانا چاہیں گے امام ڈھیری کے علاقے کی اور دیگر ایسے جو بھی علاقے موجود ہیں جہاں پر سکول تو موجود ہیں لیکن وہاں پر نہ اسادسہ ہیں نہ پڑھائی کا کوئی انتظام ہے کہ خبر پکتنخواہ حکومت ان پر توجہ دے ان سکول کو آپریٹین کرے یہاں پر اسادسہ تائینات کیا جائیں تاکہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے عبداللہ شیریہ آپ اس تمام تر ایشو پر اس معاملے پر نظر رکھئے گا ہم دوبارہ بھی جو ہے اس کا فالو اپ کریں گے پرگرامز میں اور کوشش کریں گے کہ علا حکام سے بھی بات کریں کہ وہ اس پر کیا کر رہے ہیں اور کیوں ابھی تک اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے بہت شکریہ عبداللہ شیریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آج کے پرگرام سے ناظرین اتنا ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے ایشوز کے ساتھ کچھ پرانے ایشوز کے فالو اپ کے ساتھ اجازت دیجئے